میں خاص طور پہ اپنے بیورز سے کہوں گا کہ آفتابیاں کو اس سے ڈبل سبسکرائب کریں جتنا آپ نے گوائی کو کیا تھا کیونکہ آفتابیاں پہ دو تین چیزیں بڑی لا جواب ہیں اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال خواتین حضرات شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلتے ہیں دربار اکبری حضرت عزب گستاف نا اچھی کہی رہا ہوں داگ لیتے داروی پاوے اگلو اے میں کہا دکھیا ہی نہیں اب بھئی تھا تھوڑا تھا مزاق زیادہ سی وہ ہے کدھر وہ دوڑ گئے نے بجا کیا ہے وہ نے تو پیچھے نیب لگی اسی نیب تو تمہارے پیچھے بھی ہے میرے پیچھے نیب لگی کرنا ہے میں آپ چھوٹی ہیں دکھایا ہے سام تم کدھر تھے بھی میں ہنیمون تے سام ہنیمون پہ کس کے ساتھ ناگی کی طرف اشارہ کرو اے نہیں پا جی نارکلی تھی کلو رہی سمجھی رہا ہوں تھا نارکلی تمہاری کنیزہ کنیزہ نہ نہیں پتا جا سکتا میں نے دو بر یہ در بھی کیا اس نے پیسے ہی کیسے کو منفرنے نے گئے کدھر تھے دلہ چطور اسطور تھا وہ انہیں پا جی تنہ دنہ سارا چطور پھریا چطور پھریا کیا مطلب دریا چطور دیکھنا رہی سپڑ وہ بتا بھی رہی ہے کہ اسطور گئے تھے علاقہ کون سا تھا اسی لئے تمہیں کہہ رہی ہوں احمق اسی لئے کہہ رہی ہوں کہ اسطور تھا اسطور کیا خوبصورت زلہ ہے اہی کالا سی کہا نا کیسی کیا زلہ ہے تم بھی ساتھ گئے تھے میں نال سی گڑی میں ہی چلا رہی ہے اسی ہوتے اپلو بھی ہو گئے ہیں اپلو کیا ہے خدایا خپلو نام ہے اس کا اچھا خپلو کیا دیکھا سنگم دیکھا ہے سنگم جی تھے دو دریاپس مل رہے ہیں دو دریاپس مل رہا تھا انہوں تو پول صاحبی وہ تو سانو بھی پڑھا لگی سی کیوں؟ انہوں کے دوسری اپ آشی کیوں دیکھن رہا ہے کیا فضول بات اسی تین کینٹے کھڑے رہے ہیں بھی کچھ ہوئے گا یہ آپ اسی مل رہے ہیں یہ کیا بے تکی بات ہے اسی لوروں گئے اسی اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں پتہ نہیں لوری کھم پہ تھے کوئی چڑھے آوے چھے کینٹے دریاپس مل رہے ہیں چار گھٹے سے گھلوتے رہے ہیں بڑی سپیڈ نا آپ اسی مل رہے ہیں بہت خوبصورت سنگم ہے ویسے دریاں گڑے گڑے نہیں ہیں ایک تو سندھ ہے اب یہ سندھ دریاں بھی خوب ہے جتے چھوٹی جی ندی ویہدہ فوراں مل رہے ہیں اچھا ہی دوسرا مسکین کیڑا جیتنا ہی مل رہا ہے وہ فیمیل دریا ہے اے بھی تو نہیں بھائی اسی ڈیڑھ کے انڈھا کھڑے رہے ہیں کوئی وجہ ہی سی اور بہت خوبصورت دریاں اور باید اوے بہت بڑا دریاں اسے آپ مزاق نہ سمجھے شیوک واقعی صحیح گا لے حسین درانو زیادہ تگڑی لگ رہی سی شیوک تگڑی نہیں لگ رہی تھی تگڑا لگ رہا تھا آپ پہ ہی تھے کہنے وہ فیمیل ہے ہی ہے یا بیسے فیمیل کتابوں میں فیمیل ہے لیکن دریاں ہے یہ دریاؤں میں گلیشئرز میں میلز ہوتی ہیں فیمیلز ہوتی ہیں یہ پرانی دیو مالائیں چل رہی ہیں ایون ان کے بچے ہوتے ہیں اور فیمیل دریاں ہمیشہ آپ تاریخ پڑھ کر دیکھنے اپنے میل کے ساتھ منصوب ہے فریور لاتداد فیمیل دریاں ان کا میل اباسین ہے اکیلا پرت سندو اس کا قدیم ترین نام ہے اباسین فادر آف ڈی ریورز خانہ خراب ہوئے میرا خلال دریاؤں تا بیگڑا ہے اچھا بیگڑے سے یاد آیا مان سنگھ کدھر ہے وہ پندرہ سوڑا میرے جانتے پاس ان کو بیابیوں کی تک نہیں اسے ہمیں آپ سے بہت گلا ہے وہ کیوں ہم نہیں بتائیں گے میرا سوالاکھر پر لگ ہے تم صرف سوالاکھ میں جسٹرک اسطور سے ہوا ہے بہت اندھا ہے اسے گڑا اینکر بادشاہ ہی ہیں خالہ شکتے ہیں کون بیٹھے ہیں عالمپنا یہ مغنیاں ہے آپ کے منرنجن کے لئے میرے منرنجن سے اتھے پونیاں دیاں پائپ دے ذریعے چڑھنا پائے گا اچھا ماان سنگھ کو بلاو اے تاڑی خسرے ہیں آلی بلاو آلی نہیں بادشاہ ہے تاڑی مار داندھا اے کی یہ ماان سنگھ کو بیش کیا جائے ماان سنگھ آدھے رو بے اے کیا سیت واضح تھے نہیں گئے انہی مان سنگھ بہت دور بیٹھا ہوں چی کہ اے مان فین عادر ہو اوہ اے یا توں آواز نا دے انہوں کروں پر نا لے آیا اے جیرہ آواز دوے پندرہ پھنٹے ان میں کوتھنا ہوئے آئے گئے آدھاب آدھاب اترا سکوٹ جاگر یہ بھٹا چاریا ہے سلیم خاتون کو بیٹھنے کی جگہ دی چھئے شکریہ بھٹا چاریا محترمہ آج آپ کچھ بنا کے نہیں لائی میں سوئرے سوئرے انہوں نے شاہی تیتر کھوایا ہے نا رہے انہوں نے کھوایا پراتھا تیتر کے ساتھ پراتھا صبح صبح پراتھا کھا کے دن مرنالا آیا سی ساتھ ہم نے یخنی بھی پی یخنی کی چیزی پی دیو ہرن کی یہ ماغ بھی پیا ہے میرے کوئی بھی ان میں پیانا بابی تیری کوئی ریڑی ہے کی تیرے ایک بات بتاؤں آپ ہرن کی یخنی وخنی کے چکر میں پڑا کریں جو تیتر آپ نے کھانا ہونا پہلے اس کی یخنی بنائے بالکل ٹھیک ہے پھر وہی تیتر آپ دھون کے کھا لیں نندو نیکس ٹائم آپ یہی کریں گے نندو آپ اٹھ کے ڈھونگا مار لیتی ہے اچھا بیسے آج کل کی کھا مچھی کھا رہا ابھی بتایا آپ کو تیتر کھایا ہے لیکن مچھی بھی کھایا کر اندھے بڑی اچھی چیز ہے گی مچھی جینی مردی کھا لبے تیرے بڑی ہاتھی کوئی ٹینشنی تیرا زور سے نو کھراکتے ہیں اچھا ہو روز انہو انہو انہا کچھ کھوا کے نا مزاہل جی اپنا آکے انہو کار دن دیگی انہیں کفتی ہو ایتا انہو باچھا بڑے ہیں انہو امی چند دنی ہو انہو اجی بھی واپس آجو یہ بہت مشکل کام ماں تاڑکو نہیں ہونا جلسے جلوس نہیں بکے کمانے لگا لے جلسے آنا کوئی فرق نہیں پی آ پا جی چلو انہیں جلوس کار دن گے ویسے مغلوں کی ایک وجہ شورت ان کے جلوس تھے میں سمجھتا ہوں کہ حکمران ہر دور کے کوئی خطہ کوئی لوگ کوئی مملکت ہو رنگباز بہت ہوتے ہیں اب رومنز سے زیادہ کون رنگباز تھا اور رومنز کی ایکسٹینشن ہے میں سمجھتا ہوں امریکی بے پناہ رنگباز تھے ان کے بعد اگر کسی کا نام ہے تو وہ مغلز ہے یہ مغلز نے انٹروڈیوس کیا تھا جلوس گرز بردار آگے آگے ہوتے تھے آپ جانتے ہیں کہ دکانیں خالی کروانا شٹر گروانا جو آج کے دور میں ہوتا ہے یہ گرز بردار کیا کرتے تھے یہ اس دور کے گلو بٹس تھے گلو بٹس تھے عمرہ روسہ وزرہ ان کی سواریاں اس کے بعد بادشاہ آتا تھا ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا یعنی لوگوں کے دلوں پہ داگ بٹھانا جی تاکہ لوگ متاثر ہوں خوف زدہ ہو جائیں خوف زدہ ہو جائیں اندر سے ڈر جائیں بڑی خوبصورت بات میکیویلی کہتا ہے اپنے پرنس کو پرنس کو مشورہ دیتا ہے چھوٹی سی کتاب ہے لیکن کیا بات ہے ایک میکیویلی اور دوسرا چنکیا کوتلیا دونوں اپنے پرنس کو مخاطب کر کے بڑے بڑے عالی مشورے دیتے ہیں یہ ایک عجیب و غریب مشورہ ہے پرادوکسکل لگتا ہے کہ پوری کوشش کرو کہ تمہاری رعیت تمہاری رعایت تم سے محبت نہ کرے وہ نہیں محبت نہ کرے وہ نہیں محبت نہ کرے وہ دہشت ہونی چاہیے ان کے اوپر تو اس کا مو بولتا ثبوت دیکھو انہوں نے کسی میکیویلی کو نہیں پڑا ہوا تھا یہ جبلت ہے یہ اکبر نے انٹروڈیوس کیا تھا کہ جب وہ آئے تو اس کے آنے کا اعلان توتیوں باجوں سے ہو وہ آج بھی گورنر آس میں آنا چاہیے چاہیے ریسرور نہیں ہو بجتی توتیاں ہی ہیں اور اس قدر ریڈکلس لگتی ہیں توبہ ایڈا مزا آندا ہے باجے باجے رہے ہو توسی انٹرو ہو رہے ہو ناہل ہلکہ لکہ ڈانسٹن یہ ہوندہ کتھوں سی روز باہر سے اگر کسی دوسرے شہر سے آنا فتوحات کے بعد واپس ڈلی آنا آگرے آنا تو بادشاہ نے اگر جمعہ پڑھنے بھی جانا ہے نا جامعہ مسجد تو وہ ہاتھی کے اوپر سوار ہوتا اس کے اوپر آفتاب گیر ہوتا اور وہ پھر خوب پیسے لٹایا کرتا باپ کا مال سمجھ کے ہم نے یہ سین دیکھ رکھا ہے جودھا اکبر میں رتک اتنا ہینسم لگ رہا ہے نا وہ بادشاہ چونکہ رتک روشن تھا فلم تھی اس لیے ہینسم تھا بہت آپ نے اس کا باپ نہیں دیکھا وہ گینڈسن سی کیا چی بھٹا ایک ہی اٹم ہے بھابی ہے تمہاری بھابی بھابی تیرا تھی پٹھاچاری بھابی ہے بھٹاچاری ہے بھٹاچاری ہے یتیم گولیریر کا مو نارکلی کیا ہے سلیم یہ در میرے تر دیکھو بہت برے لگ رہے ہو میں سلیم ہوں تیری جگہ تیرے میں دسنا سے بھی میں کاؤنا اگر تو نارکلی ہوں تیرے میں دسنا سے بھی میں کاؤنا رو بھی نہیں آگا کانے باہشانے لیکن نارکلی نہیں ساپی جانڈے ایسے ہوتا ہے یہ بیویاں روپ شعب میں نہیں آتی نپولین پوری دنیا کو آگے لگایا ہوتے اور بیوی کے تھلے لگا ہوتے اس کی بیوی کا نام کیا تھا اس کی بیوی کا جوزفین ویسے بہت کم مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں نہیں محبت کرتے ہیں لوگ کیوں نہیں کرتے آجی کہاں نہیں آپ نندو سے پوچھ کے دیکھئے میں کتنی محبت کرتا ہوں نندو دا بڑا مری ککڑی ارگام ہوئے کتھے تیرے کوڑے میں لاج ہوتے لانے سے تینوں شروع ہو جانا تیرے سامنے تری بھڑی نو زلیل کرندہ ہے کتھے تو جنگ آجی تھی جوہ جتکی آجی دیکھا کر آپ نے یہ ہوتی ہے دہشت جوزفین بھی یہی کرتی تھی نپولین کے ساتھ سلیم سلیم اچھا میں نے کہنے میں کہنے تشارہ کرو نا انارکلی جی سلیمہ میں بھوک لگی ہے عالم پناہ انارکلی کو بھوک لگی ہے سنا ہے آپ کل ہماری سلطرت میں حریصہ اڑا تیرے اس کے ساتھ بہت شاندار کبابز تھے سیخ کبابز اور نان بھی تلوں والے تین چار قسموں کے اور چھوٹے سائز اے تانو اینا انا جاؤنڈا کی تو اے جناب نے کوئی غلا مڈی فضا کی تھی چہزادہ موزم کیا بات ہے یہ مغنیہ کا کیا کرنا ہے اے نو تو چھاڑ مروانی باتا نہیں مغنیہ عالم پناہ کچھ عشقیا جائے واہ باہ 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 معلہ باب 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 لیری گوری ہم تھمکے پایل میں گیت ہے چھم چھمکے با جی با با یہ ٹریبیوٹ تو اکبال بانو بھی ہے ہم آپ کے لئے کیا کر سکتے ہیں این اتھا لے نا لائیں میرا بندہ تاگ چکھل ہوتا ہی حیرم خان عالم پناہ آج ہم سے کوئی ملنے آیا ہے آیا ہے حضور کون ایک افغانی وفت آیا ہے پیش کیا جائے بابا آیا ہے آہ آفغانی آہ آجا انہوں نے پشتو جی کہنا پاچی پشتو جی کہنے بلائیے دے بابا کہا تو انہوں نے کافی راشا ہے گی خارا خارا راشا نہیں اچھا انہوں نے انجنی ہے انہوں نے آئی تھے بام پر چلا ہو آئینا ہوئی اپ غانی راشا راشا جدے بار کہنے اسلام علیکم باتشا سلامت خان عالم پناہ ادھر بیٹھے نے اوڑے اب ادھام آپ بھی کھالی دے اندھے اسلام علیکم باتشا سلامت اللہ علیکم جو اندھا رہا ہو ادھر لیڈی سپرڈمنٹ ادھر آجو عالم پناہ ادھر آجو اے خوش ہے شاہم نو سہیر علی چدر بھی بیٹھ جاندہ ہم دا کیا لائے ہو خان ہم آپ کے دربار میں توپہ لے کیا ہے توپہ کیا لائے ہو کاجو ہے چلاو چلگوز ہے پندرہزار رپے کھلو چلگوز ہے توپہ کھالا ہے توپہ ہی ہے یہ یہ جدہ توپہ آجی یہ قیمتاً دیتے ہیں توپہ اے خان اگلے دربار جی چلا جاتے پکھے ننگے ہی اسے اگر تم چلگوز ہے چھل کے دیئے سانو کے انہیں پیسے دیں گے ہاں تیرے کو کوئی سٹرنالہ ڈرائیف روپ دے اچھا سلام مزاک مت کرو توپہ بولو ہم تم کو کیا توپہ دے ہماری سلتریت پہ آئے ہو جو دل کردہ ہو ہمیں توپہ دیا جائے ہمارے پاس استری بھی ہے کلین بھی ہے اور مزائل بھی ہے کلین بھی دے 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 دو مزائل دے دے چاہید کو تو تین کلو لیں گا نا بھی دامینے مزائل فری دے دا نا اے خان مزائل کنی را دن دے ہو دوسروں کو لاکر پیکا اور تم کو ڈیڑھ سور پیکا یہ مزائل کیا کن ریا ہے خان یہ کونسا مزائل ہے ویسے کوبرا سپٹنگ کوبرا اپنی دکانداری دی گانڈے تے کھولا ہے اممہ جی بات یہ ہے کہ آپ اممہ جی نہیں میرا نا ہے بٹھا چاہ رہی ہے دیکھو آپ بچا کا اممہ جی ہے اور امارا بھی اممہ جی ہے پتہ میرا خامد کھلوتا ہی کون ہاں سب میں کوئی ظالمہ بزرگوں پر زرم کرتا ہو پندرہ سعودی بی بی ہے نہ کر میں قسم کھانو تے آرہاں نہ کر انہوں کہیں نہ کر منہوں کو پہنے دے میں دے کئی سالہ تو کہیں دے انہوں نہ کر اچھا والا پستہ ہے اچھا والا پستہ ہے مگر تم لے نہیں سکتا وہ کیوں؟ آپ غریب ہوگئے بچا سلامت خان میرا ہے سان ارے نادان کہ میں نے تم سے کیا ہے ادھار ادھار بھی ہم دے گا وہ آف تب اقبال خان ہمیں گرنٹی دے ہم سارا سو میں ہم ادھر چوڑ کے جائے گا ساڑی گرنٹی دیں دے ہو؟ یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی آئے آئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اے اور کوئی ترکو گرم چیز ہے ہسٹری ہے نا انجیر ہے انجیر انجیر ہے؟ وہاں وہ کہنے آہاں کہتے ہیں کہ انجیر پہن دے نہیں تو تم بھی تو پیسہ نکال کے دکھاؤ نا پیسے تو ہموں مل جانے کی ہو گیا اب زمانہ دیتا تو ہم ان کو سودہ دے گا اورنہ ایسا پاکا کشت کو کون سودہ دے گا تپاکا کشت کوئند مواوا دیت دما دم مرلے ہای اللہ ادا جاوین تندہ تُمپا 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 نشے رجی ساڑھے سارے جیٹ رےبرو cotton ملنے کوریا کرباorn ينگ ٹونگ 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 دبارہ کرو یار تم پہلے کو پیسہ دو پیر کرے گا اله جی آپ ہوتا اسے ٹونگ ٹونگ کرسکت نہیں پوٹہ ہون کیا دی ٹوم ٹوم کرنی میں یک بیڑا سی بڑی ٹوم ٹوم کری دی سی انتے میرے کو ٹیم نہیں ہون دی پرسوں میں ٹیم کی تھی میں بھی ہوش ہو گی پورے ملے جی ٹوم ٹوم کر دی پھر دی میرے پہنے کوئی جنگے چطار چھ ٹوم ٹوم کر دی یا کیا بےہوتگی ہے کوئی چیز بیچ نہیں ہے بیچ اوپر نہ جاؤ آپ زمانہ دو میں نے نہیں کوئی زمانہ دینی اور تم جاؤ تو پھر کیا کرنے دربار بند کرنے نہیں نہیں بادشاہ کوئی جوتا پڑنا ہے یہ تو جوتوں کا ٹیم ہو گیا ہے دیکھ لو افغانی ویسے نا مینٹی بڑے ہوندے مینٹی بھی بہت ہوتے ہیں ٹریڈرز بڑے شاندار ہوتے ہیں پہلے نہیں جیدے چاکو چھوڑیاں لوندے ہوتے ہیں وہ بھی ان موکی گیا ہے وہ تو بڑی شاندار ایک کہانی ہے ربندرنات ٹگور کی قابلی والا کابلی والا بہت شاندار اس کا افسان ہے لِللہ کوئی اچھی کتاب ہی بتا دیجئے قلے میں ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں ایک باری میں قلق ہے میری کنڈی بہنگی سے ایڈی شستہ اردو اردو اردی اچھا جڑی بایشامان یا بیویاں ہونے ہیں باقی یا بول دیاں دیاں ساڑ لِللہ مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے اے ہندہ سے آج نا یہ ستھا کہیں دی میں گوڑا لے نا منہ لچھا لے کتے منہ نہیں پتا بے آشا آشا آجے یہ آجے یہ آجے اہا وا 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 یہ دا پیٹ بے لگتے مٹی گاگیا ہے آج پیسے دینے نہیں کے نہیں نہیں دیں گے تگا دیریا تانے کھول تمیز کھا رہا ہے جنگے چھو تاڑ شروع ہوگی میری بات میتی کھا رہا ہوں ہاں 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 ہاںší Lima ایلا لمحے پہنچا تھا یہ پہنچی دیا اچھا مانسے کے لئے پچھے نا کھوئے یہ دلتی مار دیں دیں اوے میں ہو نہیں ہے اوہ میں بڑا نرمات میک لمحے پہ جائے اوہ نہیں اب اوہ نہیں میں لمحے پہنم لمحے کیوں نہیں پہنم تو دعائی لائے ساتھ ہے اوہ یا لمحے پہنم پری آجا پری آجا آوے پھلو آجا پھلو آجا پھلو آجا پھلو آجا پھلو آجا پھلو آجا پھلو دو تین عزارات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہم ہر ساتھ لیے گا اسلام علیکم خبریار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ مٹکو دو تین عزارات آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈیمی میوزیم سے آئے سنی حلبیلا سے نہ ادھا ڈیمی ٹھیک ہے نہ ادھا سنی ٹھیک ہے تو آپ سنی نہیں کون ہے میرا نام حنیل بیلا ہے آر یو شور ییس تو پھر کدھر تلے گئے تھے اے کتے میں نہیں سکیا سر میں تیزہ میں کتے جانا ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی جی خان صاحب پلیس یہ جو آج میرا چھوٹا بھائی بیٹھا ہے اسے پوچھیں کہ مجھے کیوں نکالا ہے آپ نے اپنے بھائی کو گھر سے نکال دیا ہے اس کی تو کوئی ایکسپلینیشن دے وہ نا دیکھیں بہت درسل یہ ہے کہ اگر کسی کو گھر سے نکال دیا جائے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ چلا جائے بڑیج بیٹھا روے چھے ساتھ سو سال ہوتھی روے اے جو دو میں کڑے تو کیوں گئے خوشک کھوتے دے بچے آپ سے آگئے ہیں پر موت روڑا ہوگیا ہے اے کوئی طریقہ نہیں مجھے پابی کچھ پیڑا کھان دا رہا تھا مجھے پابی کچھ پیڑا کھان دا رہا تھا جواب دو ایدر نہ ہو دیکھیں میری بات سنے بات یہ آئی کہ میں جب نکالا گیا تو میرے پیچھے کوئی نہیں آیا میں تیرے پیچھے گانا لے کے آریا تھا تو انتظار ہی نہیں کیتا تیرے پیچھے پیچھے آونا آسان پیار نی بھونا دل لین والی اے ہائے دل لین والی اے کیا واضح ہے کتنا سریلا بھائی ہے تمہارا تم نے اسے گھر سے نکالتی ہے اوہ کڑا اچھا سریلا بند آئے تھے لوار نا زلیل ہو رہے اسی اوہ سریلا نہیں 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 لوار بہت شاندار کیریکٹر آیا اچھا تو بات کو جاری رکھتے ہیں واپسی جب ہوئی کیسے ہوئی کہ لے اپنا کاثریے میں بڑا یاد کیتا اچھا اپنے بڑے پیار کرنا لے سجدہ اینا نو یاد نہیں کرنا تکی نو کرنا بلکل لیکن رکابٹا بھی کوئی نہیں سی دل بھی کرتا سیاں انہوں راچ روڑے بھی کوئی نہیں سی واپس اے بھائی اچھا اتنے دن میں نے محسوس کیا چھوٹیاں مناتا رہایا آنے 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 تبھی تو دیکھو ناں گھنڈے کی طرح ہو گیا جناب کی محسوس کر دے سڑ میرے بغیر اے نہیں جناب دیکھ خدر رہے ہو تم جناب مجھے کہہ رہے ہو جدائش میں ٹیرا ہو گیا میں بہت مس کر رہا تھا بے حد مس کیا میں میں نے کبھی اپنے شو میں امان اللہ کے علاوہ کسی کو اتنا مس نہیں کیا اللہ خیرہ کرو اللہ خیرہ کرو آپ نے ہنی بھائی کا کون سا رول زیادہ مس کیا میں نے موسیقار گھرانے میں خان صاحب بہت مس کی اللہ خیرہ کرو اللہ خیرہ کرو اے تینو ایک ہے نا دی ماں بڑی آدم وہ دے بھی اس طرح دے وال سا وہ بھی دوروں پبو لگ دی سا اے بھائی میں موسیقار ہوں اے بھائی میں موسیقار ہوں وہ دیاں بھی موسیقار سا جو دو اے پیارنا موسیقار دے میں نے بڑی سونی لگ دی سا خان صاحب ایک بات ہے آپ کے بغیرنا اور آفیہ آپ ٹھیک ہیں سب کھیریتیں کچھانا تو نہیں ہوگا نہیں میں نے بلکل اے پائچ بڑا پیڑے پھول جاتا آپ کو پتہ میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کوئلے کی ہیں بیلنس کیوں نہیں تھا ایک تمہارا موبائل گم گیا اوپر سے تمہارا بس بیلنس ہی نہیں تھا اور کیا آپ کو پتہ میرا موبائل اچھا مجھے میرا کی اس بات آپ نے بہت حران کیا ہے کہ میں پانچ لاکھ روپیا انام دوں گی جبکہ وہی فون پانچ لاکھ میں تین آ سکتے ہیں موبائل تو اندھا لگ دے لگ دا اے باجی دا کروڑا میں ڈیٹا ہوندہ بچ ایک ڈیٹا کروڑوں کا ہے میرا نہیں تو آپ کے پاس آئے کلاوڈ نہیں تھا بیک اپ کے لئے آئے کلاوڈ میں ہی تو میں کھڑی تھی جب گھمایا ہلکے ہلکے کلاوڈ آئے ہوئے تھے میرا بارش میں تیان گیا تو اس نے اس پہ بہت میری کیمتی چیزیں آپ کے اور میری پرانی فوٹو میں بھی ہیں کس کے؟ آپ کے اور میری جب آپ نے وہ فلاپر بیلی پینٹ پہنی ہوتی پائٹ پینٹ اور اورنج شرٹ آپ نے پہنی تھی ہاتھ میں آپ کے کھربوزوں کا شاپر ہوئی ہے میں ایک سوال لینے لگا سر میرا سوال ہنی ال بیلا سے ہے ہنی ال بیلا سے سوال بھی ہنی ال بیلے سے آپ کو یو ٹیو پر کام کرتے ہوئے ایک اچھے سکرپٹ رائٹر کی کمی تو محسوس ہوئی ہوگی لازم بات ہے اچھا سکرپٹ اور اچھا رائٹر ریڈ کی ہڈی ہوتا ہے لازم بات کیا گو رہے ہیں بہت دنوں بعد دیکھا ہے نا اس طرح ہی دیکھتے ہیں آپ آنکھ بڑی چھوٹی کر کے تیرے سوال دے جو آپ بہت چون دن کے آرس جائے اچھا اس سیٹ میں شاید کوئی مسئلہ ہے جو بیٹھتا وہ یوں ہی بیٹھتا ہے وہ دیکھیں آپ وہ جان کے بیٹھا ہوئے تمہیں سوال نہیں آرہی نہیں یہ سیٹ کا کوئی مسئلہ ہے یہ آپ نے کوئی سپیشل انسٹرکشن درخان کو دی تھی درخان اچھا میں بات کر رہا تھا مائٹی انڈس کی واہ واہ لو یہ مائٹی انڈس جو ہے نا یہ بلکھاتا ہوا جو آتا ہے کہاں سے بلکھاتا ہوا آتا ہے یہ بہت ساری جگہوں سے بلکھاتا ہے شکر سٹیشن تے دو تین سو بندہ ہے جا پھر رہا ہوں چند لو ٹراک آؤں پچھے اہو جی فوٹو لگے تھلے لکھیا ہوں ستاج جمن خان وہ اکثر جمپ لگ کے پھٹے انہیں لگے ہیں کہ تصویر انجھو جدی ہیں جوڑکی اٹل دے ہو جے بندیا میں بیٹھے ان دونا بندیاں چاہا پینی نہ تھا اچھا اتفاق دیکھیں ایس واللکھ گھٹو گھٹو ایو بسم اللہ س عاشی بسم اللہ uh اچھو نہ کمھ ا U ¡Bapah! اچھو میرا رہا راق اچھو میرا رگ ل perspectives اچھا بابہ اچھو میرا رہاrh częھو میرا رہا رہا رہا��� کہہ رہا ہے میرا رکھاتے بٹھاؤ رہا ہے نا نہیں وہ کہہ رہا ہے گوٹ کا ہے گوٹ 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 گرائیں گرائیں اچھا وہ آپ کو گرائیں ہیں ہاں نہیں 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 تمہیں کیوں شک ہے وہ تو بڑا معقول آدمی ہے کچھ سوال سکت رہ گیا ہے ہوا میں تو ہڑی کٹنک رہا لے ہوں آپ کی مونچ گر رہی ہے لیفتی جس کی؟ نہیں گر نہیں رہی ہو کھا گیا ہے اچھا جانے پوچھئے ہیں نا سائن آپ کہا رہتے ہیں سائن ادھر جھاڑیوں میں رہتا ہے نا سائن ادھر ساتھ والا گوٹ جھاڑیوں میں رہتا ہے کہ گاڑی ماری آتا ہے لوٹ لیتا ہے اللہ عجد کی روٹی دے رہا ہے آئیں کسی دن آپ آئیں پوری ٹیم کو دعوت ہے اچھا میں آپ کو ایک ہمارے گھر کا خاص شربت ہے وہ پلاؤں گا آئے 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 مزا نہ آجاوے تو پھر میرے کوکن پنجڑال پہا تھائیس حد کو تھادل سبتہ ہے بھائیس بادام کا نہاج شاندار اوہ یہ کار مہمان چلا جائے نا ودہ پی لبیتا تھے والا نا اوڑا پی نا پانج رپے گلاس ہو وہ لازنبی ایک ہی کہہ رہا ہے اے بڑا گلاس ہو پانج رپے ہو اے سائیں ایک گھر کا جوس آئے پانج رپے ہو خواتی روزرات یہاں پہ لیتے ہیں ایک چوتی فی بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک جی عروبہ مشہور ملکہ اے مصر کلوپیٹرا کا پسندیدہ پرفیوم دو ہزار سال بعد دوبارہ تیار کر لیا گیا یہ اس کے لیے نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے ہے یہ کون سے پرفیوم تھا سر یہ منڈیشن نامی خوشبو ہے اور ہوای یونیورسٹی کے ماہرین نے ڈسکور کیا ہے یہ اس دور کا انتہائی پاپلر اور مہنگا پرفیوم تھا خوش اور یہ فیبرک سے ملا ہے فیبرک کے اندر سر کیسے ریٹین کر سکتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں جس طرح یہ کرتے ہیں ماہری نے آثار قدیمہ تو وہ فارمیولا کے اوپر کام ہو رہا تھا آلٹیمیٹلی ڈسکورڈ اٹ تو اب آ کر وہ پرفیوم انہوں نے بنا لیا ہے سر یہ کہاں اویلیبل ہے ابھی یہ مارکٹ نہیں کیا گیا ابھی تو اس کو صرف پریزنٹ کیا گیا ہے واشنگٹن ڈی سی ٹروفی لینے پھر واشنگٹن جاتے نا تھبکی لینے جیسے یہاں اسلام آباد جایا جاتا ہے تو وہ ایک میوزیم میں پھر رکھ دیا گیا ہے اس کے اوپر ریسرچ ہوگی مزید اس کے معاملات ہوں گے اور موسٹ پرابیبلی جس طرح میڈیا کا دور ہے اس کے اوپر اب بہت زیادہ بیڈنگ کروائی جائے گی کیوں؟ اس کی ہائپ بہت کریئٹ ہو جانی ہے زائر بہت زیادہ کریوپیٹرا محض ایک ملکہ نہیں تھی وہ ایک سٹرینج کریکٹر تھی اور بائی دوئے اس کو کلیوپیٹرا ہفتم کہتے ہیں کلیوپیٹرا ڈے سیونتھ کیونکہ اسی نام کی اور بھی بہت ساری کلیوپیٹراز ہو چکی ہیں جن میں سے ایک الیکزانڈر کی سگی بہن میسوڈینیا کی اسکندر والی کلیوپیٹرا بھی ایتی مشہور تھی نہیں نہیں وہ چھے کی چھے جو ہے نا پہلی آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا آج بہت سو کو شاید پہلی دفعہ پتا چل رہا ہے یہ سات کلیوپیٹراز تھی یہ ایک ہی دور میں تھی ہے جنریشنز نہیں 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 اب الیکزانڈر کئی سو سال پہلے کی بات ہے وہ تین سو پچیس سال قبل مسیح یہاں تھا اور کلیوپیٹرا ایک ہی دور میں تھی ہے جنریشنز ایک ہی دور میں تھی ہے جنریشنز کلیوپیٹرا کی شہرت یہ تھی کہ یہ پہلی ایجپشن کوین تھی جو لکھنا پڑنا جانتی تھی پھر یہ سپیشلائز کرتی تھی بوتیک میں یہ اپنا ڈریس خود ڈیزائن کرتی تھی یہ ایکسپرٹ تھی میک اپ کی آج بھی آئی میک اپ کا ایک خاص سٹائل ہے جسے کلیوپیٹرا کھا جاتا ہے پھر پرفیومری میں یہ دطولہ رکھتی تھی یہ دا سٹور تھی کوئی ہے لیکن سب سے بڑھ کر اس کے اندر جو خوبی تھی نا جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں اگر یہ آج بھی زندہ ہوتی تو یہ حکمرانی کر رہی ہوتی اس کے اندر ایک عجیب غمزہ تھا ایک چیز ہے غمزہ جسے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا غمزہ تیری چاچی کہ غمزہ سی سارا دن غمزہ ہی رہی گی غمزہ شہباز شہباز سے غمزہ بھی بڑا نخرا سی اندر ہے صرف جو پرفیومز ہیں وہ فرانس کے علاوہ اور کہاں کے مشہور ہیں سپینش پرفیومز بہت لا جواب ہیں جرمن بہت لا جواب ہیں پھر سویس لیکن حب ان کا گڑ ان کا فرانسی ہے جی سر اور ایربز بڑے مشہور ہیں خوشبو پر مرنے والی جو قوم ہے وہ ایربز کی ہے ایربز تین چیزوں پر مرتے تھے جی خوشبو ریشم اور میرا اوہ یہ تینوں ہرونز ہیں شاعری ریشم اور خوشبو نہیں اوہ ہی ترتیب ٹھیک کرو سر آپ کو پرفیوم پساند ہے یا ایتر؟ دونوں بہت اچھے ہیں لیکن میں استعمال اود ہی کرتا سر وہ ایک فمبے بھی تو ہوتے ہیں نا وہ فمبے وہی سینٹ ہوتا ہے نا سینٹ ہوتا نا سینٹ ہوتا نا ایک تیشن تھا اس زمانے میں شاعری دوسی اور مہت hatte UK جکس ہوتے ہیں کہ تو اسے اینڈ کرو چل جاندی اینڈ کرو باندھو باندھو ہنڈو کیافی لائٹرین چلندہ اینڈ اورے باندھ دے اینڈی کردہ ہے اور نے پورے کار دی چلانی ہو جارا کردہ ہے ایک دن خریج ہو چاہ سی نال دے کار دے بھی بڑھ پئی وہ کہاں کہاں کی مشہور ہوتی ہے؟ وہ فار ایسٹ میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی بہت زیادہ اب تو کم ہو گئی تھی آلموس ناپید ہونا چروع ہوگی لیکن پھر اس کی فارمنگ شروع ہوئی اور فلپینز میں کمبوڈیا خاص طور پر ہائی لینڈ کسی حد تک افغانستان اور ایران انڈیا میں بھی آسام کی حد تک اس کے اندر جو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اس کا جو تیل ہے اس کو لیکوڈ گولڈ کہتے ہیں وہ ایک کلو تقریباً کتنے کا ہوگا گیس کریں تین چار لاکھ کا ہوگا 36 لاکھ روپیہ کے جی لیکن یہ عام ہے بالکل عام جس کو آپ کہتے ہیں خام جو اس کی پیوریسٹ فارم ہے وہ ایک لاکھ ڈالرز اکی جی تیل جی تھی کوئی دو کلو ہونے تھے گنمن رکھے ہونے گنمن اس نے ساتھ پوری بٹالین رکھی ہوتی ہے انہوں بلکہ وزیریاں سمراہ تھے ساڑھے چندگوزے کیسی بڑی ڈکیتی ہوئی تھی پچھلے سال یاد رکھتے ہیں اور ہوئی کہاں تھی بھلا دیر والی سائیڈ نہیں تھی وزیرستان اس دفعہ ویسے چلگوزہ بہت مہنگا اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ گیا کل ہمارے ہاں آیا ہے چودہ ہزار روپے کلو اب اس وقت اگر آپ پانچ سو روپے کا چلگوزہ مانگے نا تو آپ سے پوچھتا ہے کہ میرا تمہارا مزاق ہے سو سو روپے لیکن صرف چلگوزہ پکھاؤں دے نہیں اگلے بندہ تھوڑا زیادہ بھیل اور وہ دو سو لائلن دے جو کلوپیٹرا تھی یہ بیوٹی کے لیے اور کیا کیا کرتی تھی اس نے بہت کچھ لکھ رکھا ہے اس کے دستاویزات محفوظ ہیں میڈیسن کے بارے میں پھر سکن کیر کے بارے میں یہ پہلی خاتون تھی دنیا کی جس نے ایک چیز ڈسکور کی عورتوں کے لیے کہ جوان رہنے کے لیے اپنی سکن کو فریش رکھنے کے لیے گدی کے دودھ سے نہایا کرو ہاں جی بڑا عجیب و غریب جہاں یہ بڑی عجیب و غریب باتیں ہیں خاص طور پہ یہ دو ملک تو اس میں ید طولہ رکھتے ہیں ایک گریس اور دوسرا ایجپٹ چائنیز بھی بہت کچھ کرتے ہیں مثلا میں جب گیا تھا ایجپٹ تو خاص طور پہ مجھے کہا گیا کہ بہر مردار کی مٹی اس سے جو سوپ بنتا ہے نا اس کے جو نیچرل منرلز ہوتے ہیں کمال کے میں اور میں نے محسوس کیا وہ ٹھیک کہتے تھے ہم منگواتے ہیں خاص طور پہ اس کے منرلز یہ بہر مردار ہے کتے بنتا ہے یہ اسرائیل میں مصر اسرائیل جارڈن جس میں لوگ تیر رہے ہوتے ہیں ڈوب نہیں رہے ہوتے ہیں اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی فیزکس جاننا ضروری ہے کلو پیٹرا کی بات کر لے کالو پیٹرا واقعی میکہ بہت کالو پیٹرا بیسک بھی کالے رنگ کی تھی کالو پیٹرا ہے نا دے گار پانڈے تو اندیش باجی کلو پیٹرا دے ہور کو اکو والے اس طریقے ہیں انہوں نے کوئی سنڈیاں دے بارے کچھ کیا اس کی موت کے بارے میں مختلف آرہا ہے باتین حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ آپ ازاناتے ہیں میں خاص طور پہ اپنے بیورز سے کہوں گا کہ آفتابیاں کو اس سے ڈبل سبسکرائب کریں جتنا آپ نے گوائی کو کیا تھا کیونکہ آفتابیاں پہ دو تین چیزیں بڑی لا جواب ہیں